اس کا جواب اور تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں خاتھی نظرات آج میں نے اپنے بیان کے لئے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور جن لوگوں نے قرآن پاک میں علم پانے کے واوجود فرقے بنائے یعنی اختلاف کیا تو ایسا انہوں نے صرف آپس کی زدگی وجہ سے کیا ہے اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والا ہے آیت قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور یہ آیت دیکھتے ہیں سورہ آل عمران آیت انیس پارہ نمبر تیم بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے اور ان لوگوں نے جنہیں کتاب یعنی قرآن پاک دیا گیا ان لوگوں نے جو اختلاف کیا تو آپس کی زدگی وجہ سے کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کی نافرمانی کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والا ہے خاطر نظرات آپ نے سورہ آل عمران کی آیت انیس کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے یعنی دین صرف اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری ہے اور ان لوگوں نے جنہیں کتاب یعنی قرآن پاک دیکھا گیا ان لوگوں نے جو اختلاف کیا تو آپس کی زدگی وجہ سے کیا خالان کے ان کے پاس علم آ چکا تھا دین اسلام کا علم آ چکا تھا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت کے دین کا علم قرآن پاک کے ذریعے پہنچ چکا تھا پھر انہوں نے اس دین اسلام میں آپس کی زدگی وجہ سے اختلاف کیا اور پھر کے منائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کی نافرمانی کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والا ہے خاتی نظرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت ایک سو دو تا ایک سو تین کے پہلے حصے میں فرمایا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تو مرتے دم تک مسلم رہنا یعنی مرتے دم تک اسلام پر رہنا سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے بکرنا اور فرقے نہ بنانا خاتی نظرہ تو آپ نے سورہ آل عمران کی آیت ایک سو دو تا ایک سو تین کے پہلے حصے کا ترجمہ سنا خاتی نظرہ ان آیات میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم و اسلام کا طریقہ سکھایا تھا مگر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی نافرمانی کر دی لوگوں نے دین اسلام کے پیغام کو چھوڑ دیا قرآن پاک کے حکم کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس طرح کر دی کہ فرقے بنا لئے خاتی نظرہ ایسے لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے جلد ہی حساب لینے والا ہے خاتی نظرات آئین قرآن پاک کے طرف چلتے ہیں اور اسی طرح کی آیات دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے آپس کی زید کی وجہ سے فرقے بنائے ہیں اب آپ کے سامنے جو آیات پیش کرنے والے ہوں ان میں فرقے بنانے والے کو مشرق کہا گیا ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمیت دوسرے رسولوں نے بھی اس ہی بات کی طرف بلایا کہ فرقے نہ بنانا مگر مشرق لوگوں کو یہی بات بودے لگتی ہے اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے جس کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اس لئے فرقے بنانے والوں کو مشرق کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے وے پیغام کو نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کی بات مان کر مشرق بن جاتے ہیں حدایت صرف اسے ملے گی جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے گا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بس آپ قرآن کی طرف بلاتے رہیے اور اسی طرح قائم رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ملا خاتی نظرات آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور جو باتیں ابھی میں نے آپ سے کی ہیں ان کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں سورہ شورہ آیات تیرہ تا سولہ پارہ نمبر پچیس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی وسیعت اس نے نوح علیہ السلام کو کی تھی اور جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کیا ہے اور جس کی وسیعت ہم نے ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کو کی تھی کہ تم دین کو قائم رکھنا اور اس میں فرقے نہ بنانا یہی ان مشرقوں کو ناگوار ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اور جو انسان اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنی طرف آنے کی ہدایت دیتا ہے انہوں نے اس کے بعد فرقے بنائے جب ان کے پاس علم پہنچ چکا تھا ایسا صرف آپس کی زید کی وجہ سے ہوا اور اگر ایک مقررہ وقت تک کے لیے ایک بات آپ کے رب کی طرف سے تینا ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا بے شک وہ لوگ جن کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کی طرف سے شک میں اور زبزب میں پڑے ہیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یعنی قرآن پاک کی طرف بلاتے رہیے اور اسی طرح قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم ملا اور ان کے خواہشات کتاعت نہ کریں اور کہہ دو کہ میں تو ہر کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے ایمان رکھتا ہوں اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا اور تمہارا رب ہے ہمارے لیے ہمارے عمال اور تمہارے لیے تمہارے عمال ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کو قبول کر لیا گیا ہے ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹی ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کے لئے سخت عذاب ہے خواتی نظرات آپ نے سورہ شورہ کی آیات تیرہ تا سولہ تک کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں دین میں فرقے بنانے والوں کو مشرق کہا گیا ہے ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ جو دین کا طریقہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو اور فرقے نہیں بنانے یہی دین پہلے تمام رسولوں کو بھی بھئی کے ذریعے بھیجا گیا مگر جو لوگ مشرق ہوتے ہیں ان کو یہ کام بڑا مشکل لگتا ہے جس کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھلاتے ہیں خاتی نظرات ان آیات میں لوگوں کا رویہ دکھایا گیا ہے جیسے لوگ پہلے تھے آج بھی لوگ قرآن پاک کی طرف سے شک اور تذبذب میں مبتلا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ بس لوگوں کو قرآن پاک کی طرف بلائیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا گیا تو ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹی ہے یعنی فضول ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں دے سکتا ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کے لئے سخت عذاب ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگرتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرقے بنانے سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے اور مرتے دم تک مسلم رہنے کا حکم دیا ہے اب جو لوگ فرقے بنائیں گے اور اس کے لئے دلیلیں دیں گے قرآن پاک کو حکم کو چھوڑیں گے اور اسلام کے حکم کو چھوڑیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگرنے والے لوگ ہیں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور ان کے لئے سخت عذاب ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم یعنی قرآن پاک میں اختلاف کیا خواتین حضرات اب آپ کے سامنے جو آیت سنانے والی ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار صرف اللہ تعالیٰ کے فرمبردار ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے چہرہ جگانے والے ہوتے ہیں یعنی مسلم ہوتے ہیں اور یہ لوگ حدیت پانے والے ہیں اور جو اس طریقے سے پھر جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہی پہنچانا ہے خاتین اظراء آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں سورہ آل امران آیت بیس پارہ نمبر تین پھر اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جگڑا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں اور میری اطاعت گزاروں نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری میں جھکا دیا ہے یعنی اسلام لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان کو جن کو کتاب یعنی قرآن پاک دیا گیا ہے اور امیوں سے کہ کیا تم بھی اللہ تعالیٰ کی فرمبردار بنتے ہو یعنی اسلام لاتے ہو پھر اگر وہ اسلام لے آئیں یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمبردار بن جائیں تو انہوں نے حدایت پالی اور اگر وہ پھر جائیں یعنی مرتد ہو جائیں تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ پیغام پہنچا دینا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کو دیکھنے والا ہے خاطرہ ذرات آپ نے سور عالم ران کی آیت بیس کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اپنے تات گزاروں کا دین دکھایا یعنی اسلام لانے کا طریقہ سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور میرے تات گزاروں نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری میں جھکا دیا ہے یعنی اسلام لائے ہیں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جن کو کتاب یعنی قرآن پاک دیا گیا ہے اور امیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم بھی اللہ تعالیٰ کے فرمبردار بنتے ہو یعنی کیا تم بھی اسلام لاتے ہو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اسلام لے آئیں یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمبردار بن جائیں تو انہوں نے حدیعت پالی اور اگر وہ پھر جائیں یعنی مرتد ہو جائیں تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ پیغام پہنچا دینا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کو دیکھنے والا ہے خواتی نظرات آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزاروں کا دین دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری میں اپنا چہرہ جھکانے والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ فرقے نہیں مناتے اور جو لوگ دین میں فرقے بنائیں گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ختم کر دیا ہے آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں سورہ انام آیت 169 پارہ نمبر آٹھ بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لئے اور گروہ بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے بے شک ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے پھر وہ ان کو خود بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے خاتی نظرات آپ نے سورہ انام کی آیت 169 کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دین میں فرقے بنانے والے لوگوں سے ختم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لئے اور گروہ بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے یعنی دین کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے پھر وہ ان کو خود بتائے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے خواتی نظرات آئیں احمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں خواتی نظرات آپ نے سورہ فتح کی آیت اٹھائیس پوری کا ترجمہ سنا اور آیت انتیس کے پہلے ہی سے کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے سچا دین یعنی اسلام یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت کا دین تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے ہیں خاتی نظرات آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی امت کا قصہ بن جائیں اور ہمارا تعلق کسی فرقے سے نہ ہو آمین یا رب العالمین